ہندی پاڈکاسٹ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سواگت ہے ہماری چینل کا مقصد آپ کی زندگیوں کو روشنی دکھانا یہ راستہ دکھانا نہیں ہے ہمارا مقصد آپ کی زندگیوں میں آگ لگانا ہے تاکہ آپ بارود ہو جائیں اس دنیا میں ہماری آج کی پاڈکاسٹ کا ٹاپک ہے زندگی کیا ہے دوستوں اس زندگی ایک جنگ ہے اگر یہ جنگ ہے تو یہ کسی کے لیے اس کے اصول ہیں کسی کا کرافٹ ہے کسی کی محبت ہے پر یہ زندگی ہے یہ رکتی ہے تھمتی نہیں ہے یہ اپنی رفتار سے چلتی رہتی ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں آئیں اور ہمیں جاننا ہے کہ وہ کیا ہے اب وہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اندر ہے اور ہمیں اسے تراش کرنا ہے اور ہماری پاڈکاسٹ کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا ہم اور آپ مل کے دونوں تلاشیں گے اپنے اپنے مقصد کو زندگی کیا ہے پاڈکاسٹ میں آج ہماری لیبیا کی ایک سٹوری سنتے ہیں لیبیا میں ایک جنگل تھا اس کے خریب ایک خبیلہ رہتا تھا اس خبیلے کی سب سے بڑی سمسجہ یہ تھی کہ وہاں ہاتھیوں کا بہت زیادہ تنگ تھا ہاتھی آتے تھے گھروں کو توڑتے تھے نقصان پہنچاتے تھے اور چلے جاتے تھے کیونکہ وہ خبیلہ جنگل کے بہت خریب تھا اور یہ جب بھی ہوتا تھا تو ہمیشہ خبیلے والے یہی سوچتے تھے کہ آخر ہم کیا کر سکتے ہیں پھر ایک بندہ تھا خبیلے میں اس کو خیال آیا کہ ایسا کی یوں ہوتا ہے کہ جب ہاتھی آ کے چلے جاتے ہیں تو ہی ہم کو یہ خیال آتا ہے اور اس کے سوال کا اثر سب پہ ہوا اگر زندگی میں آپ سوال کرنا بند کر دیتے ہیں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے اور آپ ایک لاش بن کے رہ جاتے ہیں لاش کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں جان نہ ہو لاش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ایک سوال نے اس کے خبیلے کی زندگی کو بدلہ کی ہاتھی جب بھی آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا کریں پہلی کوئی نہیں سوچتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں اچھا ہاتھی کے بارے میں ایک بہت واجہ دار بات میں نہیں چاہوں گا کبھی آپ کے ساتھ ایسا خوب بڑھ کہتے ہیں کہ ہاتھی کیا کہ چھوٹی ہوتی ہیں اور اس کو سامنے کا اوبجیکٹ اپنے سے بڑا دیکھتا ہے تو کبھی ایسا ہو کہ ہاتھی آپ کے سامنے آئے تو اپنے ہاتھ دونوں آپ کھڑے کر لیں تو ہاتھی کو سامنے کا اوبجیکٹ جو ہے وہ اپنے سے دگنا دیکھتا ہے تو یہ لیبیا کے خبیلے نے یہ کیا انہیں نے سوچا آخرم کس میں اچھے ہیں تو جب غور کیا باتیں ہوئیں تو پتہ چلا وہ گھل سواری میں اچھے تھے کیونکہ یہ ہاتھی کا شکار تو آسان نہیں تھا انہیں نے گھل سواری کی پریکٹس شروع کی اور بڑے بڑے گھر بنوائے جیسے ایک کولڈ سٹوریج دیکھیں ہوں گے آپ نے ویسے اور جب ہاتھی آئے کیونکہ یہاں تیاری پوری تھی ایک بندہ تینات تھا پہرے پہ تو انہوں نے ہاتھیوں کو دوڑایا اور ان کولڈ سٹوریج میں لے کے چلے گئے ان کی طاقت اتنی نہیں تھی وہ صرف گھاس پوزا اور چھپر کے تھے کہ یہ ہاتھی کو روک سکیں لیکن ہاتھی رک گیا جیسے ہم رک جاتے ہیں دوستوں اس کہانی سے سیکھ یہ ملتی ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کچھ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں آپ کیا کریں اب ہم برباد ہوگے بروک ہوگے پیار عشق محبت زندگی پیسہ روپیہ کلاس کسی بھی چیز میں آپ یہ سوچیں کہ یہ اب زندگی کا آپ کی ایک حملہ تھا ایک اٹیک تھا ایک سمجھ جاتی اور یہ پھر آنی ہے کیونکہ یہ آپ زندہ ہے اور یہ بار بار آنی ہے تو یہ میں سوچیں کہ کیا ہوا اگلی بار کے لیے تیار رہی ہیں اور کچھ تو کرنا ہوگا آپ کو جیسے ان کو یہ پتا تھا کہ وہ گڑ سواری میں اچھے ہیں آپ کے اندر کچھ تو ہے جو بہت اچھا ہے جو صرف آپ اچھا کرنے کے لیے بنے آپ اسے تلاش کرنا ہے اور یہ ہم آپ مل کے تلاش کریں گے کچھ آپ ہماری چیز سے تلاش کریں گے کچھ ہم آپ کی کریں گے دوستو سندگی میں ہم دو بار مرتے ہیں پہلی بار تب جہاں ہم دنیا کی نظر مر جاتے ہیں اور دوسری بار جب ہمارے جاننے والے اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں یعنی کہ ہماری دوسری ماکس ٹو ماکس تیسری یا چوتھی جنریشن بھی نہیں رہتی ہے اور ان پھر بھولا دیے جاتے ہیں ان ہزاروں لاکھوں انگنت لوگوں کی طرح جو گمنامی میں بھولا دیے گئے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ وہ جو کون تھے یہ گنتی کیا تھی سوال یہ ہے کہ آپ دنیا کو کیا دیکھے جاتے ہیں جس سے یہ دنیا اور ساف اور اچھی اور خوبصورت ہو اور ہمارے اچھے کاموں سے ہم پیشانے جائیں رہتی دنیا تک ہم عمر ہو جائیں یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور اسے آپ کی ضرورت ہے اسے آپ پھر سمجھنا ہو گیا اب آپ ایک چھوٹے اس اگزامپل سے سمجھئے آپ مجھے لیجئے آپ مجھے کوئی ایک ایسا کمنٹ کرتے ہو جس سے میری زندگی بدل جاتی ہے جس سے میرا نظریہ بدل جاتا ہے آپ کو یہ لگے گا کہ آپ نے میری زندگی بدلی یا آپ کو شاید پتا بھی نہ چلے گی میری زندگی بدلی پر شاید وہی میری زندگی کا مومنٹ تھا جہاں میری زندگی کو بدلنا تھا وہی وہ موقع تھا جو مجھے گرابز کرنا بہت آپ وہ کیا لگتا ہوگا ابھی بھی کیوں سے میری زندگی بدلے گی نہیں آپ پھر اس رشتی کے سب سے بڑے نیم کو بھول جاتے ہیں ہم انسانوں کی ایک سب سے بڑی عادت ہے کہ ہم ڈاٹر ٹراسفر کرتے ہیں پینڈ رائیف سے نہیں ڈی این اے کے ترور اور وہ کیسے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے بچے کے ترور جنریشن بائی جنریشن ہم ایوالو ہوتے آ رہے ہیں تو آپ کے اسے ایک کمنٹ سے جو میری زندگی بدلے وہ میری ڈی این اے پر ایمپرنٹ ہوگی اور آگے وہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی دو تین چاہ جنریشن آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کتے ملینز کے زندگی چینج کر رہے ہیں تو دوستوں اس زندگی میں گمنامی میں نہیں جانا ہے کچھ ایسا کرنا ہے کہ دنیا میں عاد رکھے کوئی اچھا کرنا ہے اس دنیا کو اور خوبصورت بنانا ہے زندگی نے آپ کے ہاتھ میں ایک مشال دے رکھی ہے جیسے آپ کو اور جلانا ہے اور نئی جنریشن کو دینا ہے جس سے کل کا اپتا ہوا سورج اور روشن زندگی میں کچھ بھی کریے لیٹر لکھنا ہے لیٹر لکھئے سپیلنگ مسٹیک ہوگی لیٹر لکھئے آپ کی بات جانی چاہیے آپ کو گانا گانا ہے آپ گانا گائیے آپ کو ڈانس کرنا ہے سٹیپس غلط ہوں گے ڈانس کریے دوستوں زندگی میں خود کا میوزک تلاش کریے اور اس پر ڈانس کریے دنیا درشک بن کے آپ کو دیکھے گی اگر کوئی ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کمپٹیشن بہت زیادہ ہے آپ اس میں ضرور جائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں اچھے ہیں اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اچھے ہیں آپ کو اسے کرنا ہوگا میری بس آپ سب سے ایک ہی گزارش ہیں ایک ہی ریکویسٹ ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کچھ بہت بڑا کریے لیکن کچھ کریے کیونکہ بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے ہمارے پاڈکاسٹ روز آئیں گی وہ ویڈیو کے ایڈیٹک میں مچ آئے گا کنٹنٹ دیکھئے گا اور ہم اسے دن بگن اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہندی پاڈکاسٹ کو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے سجاؤں اسے شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل کی پاڈکاسٹ میں زندگی کیا ہے یہ ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارے پاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈکاڈک